اس کے بعد جو جہاں کا سیو خریدنے کے لیے باہر سے وپاری آتا ہے ان میں سے دو لوگوں کو گولی ماری گئی جس میں ایک کی موقع پر ہی موت ہو گئی چیرن جی سنگ اور دوسرے سنجیب ابھی بھی ایس ایچ ایس ہاؤسپیٹل میں جیرے علاج ہیں لوگوں نے بہت سیریسلی اس ایشو کو لیا اور اس کی مجمعت بہت لیول پہ ہوئی اور ملٹنٹس کو کافی جگہ پر دھرکارا گیا اس بات کے اوپر اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بھی سیکیورٹی کا کچھ شروعی اس ایریہ کا لیا اور سیکیورٹی کے اور انتجامات جو کرنے کی ضرورت تھی وہ کی گئی اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹنٹ ایکٹیو ہیں جو لوگوں کی روج کی جو جندگی ہے اس میں ڈخل دیتے ہیں اور ڈخل اس ساتھ تک دیتے ہیں کہ لوگوں کو کاروبار کرنے سے روکنے کے لیے اگر ان کو مارنا پڑے تو اس سے بھی گھریج نہیں کرتے ہیں جیسا ہم نے دیکھا اسی کے چلتے جو ملٹنسی کے خلاف کاروائیاں جو تھوڑی روکی تھی بیچ میں کیونکہ لائن ڈورڈر کی صرفتو وجیوں ہم لوگوں کی سب کی تھی اس میں اب تیجی آئی ہے اور اس تیجی آنے کے بعد ایک اپریشن پہلے جو انتراز میں ہوا جس میں تین ملٹنٹ مارے گئے تھے اس کے بعد کل کا اپریشن جو ترال میں ہوا راجپورہ گاؤں میں ترال میں جس میں تین ملٹنٹ مارے گئے شروع میں اطلاع تھی کہ ایک لوکل تو پہچان لیا تھا دوسرے دو پاکستانی یا فورنٹ اریسٹ ہونے کی اطلاع تھی مگر دیر رات کو باقی دو کی بھی پہچان ہو گئی یہ تین کے تین لوکل ملٹنٹ ہیں اور تین کے تین ہی انسار گجت الحند کے ساتھ ہوا بستہ ہیں آپ کو جاد ہوگا جب جاکر موسیٰ مارا گیا تھا اس کے بعد اس گروپ کی کمانڈ جو ہے وہ حمید للہاری کو دی گئی تھی حمید للہاری تب سے لے کر کہ اس گروپ کو چلا رہا تھا اور اور کافی لوگوں کو اس نے موٹیویٹ کیا جبکہ اس وقت یہ گروپ ختم ہی ہو گیا تھا اس کے بعد اس نے موٹیویٹ کر کے دو اور لوگ ہیں جن کو ملٹنٹ کی صفوں میں شامل کیا خاص طور پر اپنے گروپ کے اندر شامل کیا جس میں نوید اور جنید شامل ہیں یہ تینوں کے تینوں ملٹنٹ وانتی پورا پلواما بیلٹ کے رہنے والے ہیں اور تینوں کے تینوں جیش کے ساتھ آج کل کوارڈینیشن میں کام کر رہے تھے کیونکہ جیش محمد دیرے دیرے لشکر کے ساتھ حزبش کے ساتھ اس سب کے ساتھ اپنا رابطہ جھوڑ رہی ہے اور ان کی یہ کوشش ہے کہ جتنی افرت افری جتنی قتل و گارت جتنی وائلنس جہاں پر بڑھائی جا سکے پاکستان کی جنسیوں کے اشارے پر اس کو بڑھاوا دے حمید لڑھاری دوہیار سولہ میں ایکٹیف ہوا تھا اور تب سے لے کے آج تک کافی ٹیریسٹ ایکٹیفیز میں یہ شامل تھا اس نے کافی جاگہا ہے جو اٹیک ہوئے فورسل کے اوپر اس میں حصہ لیا کاکاپورا میں اٹیک ہوا تھا اس میں بھی اس نے حصہ لیا اس کے علاوہ فیاض احمد جو کاکاپورا کے رہنے والا اس کی کلنگ ہوئی تھی اس کے لیے بھی یہ شامل تھا اس قتل میں بھی اس کا ہاتھ تھا اس کے علاوہ پولیس میں اور سیبلین کے اوپر بہت جگہ پر جو اٹیک ہوئے سیریہ کے اندر کاکاپورا پلواما کے اندر اس میں شامل تھا اور حال فیلحال میں جو لوگوں کو حراس کرنے کی کاروائی لوگوں کو ڈر اور خوف میں رکھنے کی کاروائی اس کاروائی کے اندر بھی اس کی شاملیت تھی یہ اپنے گروپ کو لے کر کے اوپر بہت پولواما کے ایریا میں بہت حد تک ایکٹو تھا تب سے لے کر کے اس نے کافی لوگوں کو ملٹنسی میں شامل کیا جونید راشید جو مارا گیا دوسرا ملٹنٹ اس کا بھائی بھی ملٹنٹ تھا وہ بھی پہلے ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا اور انفارچونیٹلی اس گھر میں سے اگر دیکھیں تو یہ دوسرے ملٹنٹ کا بننا اور مارے جانا ہم لوگ اس پہ دکھ بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو گلت راستے پہ چلے ہیں جو پاکستان اجنسیوں اور اشاروں کے ان پہ ناچتے ہیں ان کے چلتے یہ نوجوانوں کو ورگلا کر کے ملٹنسی کے راستے پہ لا رہے ہیں ہم آج بھی چاہیں گے کہ نوجوان جو گلت راستے پہ چل پڑا ہے وہ اپنا ہتھیار شوڑے اور صحیح راستہ اپنانے کی کوشش کرے کیونکہ ہتھیار موت کا جریعہ ہے ہتھیار موت دیتا ہے اور اپنے لیے موت کا اثار پیدا کرتا ہے موت کا محول پیدا کرتا ہے ہم لوگ یہی کہنا چاہیں گے کہ ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے جا کر موسیٰ کے رہتے بھی کوئی کام نقصان نہیں ہوا تھا اور جا کر موسیٰ کے بعد اگر اس کی کمانڈ حمید للہاری کے ہاتھ میں گئی تو بھی تب سے لے کر کہ آج تک نقصان ہی نقصان ہوا ہے تو ہم چاہیں گے کہ اس طرح کی گتیودیاں روکنے میں ہم لوگ تب ہی اچھے سے کامجاب ہو سکتے ہیں جب جو لوکل جیوت جہاں کا ہے وہ ملٹنسی کا رکھ چھوڑ کر کے امن کے راستے کو چنے مجھے یہ کہنے میں بھی خوشی ہے کہ بے شک جہاں پر حالات جو اگست پانچ کے بعد جو بنے اس کے چلتے لوگوں میں خدشات تھے شکوب تھے کہ بہت بڑی تداد میں لوکل لوگ ملٹنسی کے طرف بڑھ جائیں گے اور لوکل بچے جو ہیں وہ ملٹنٹ بنیں گے خوشی کی بات یہ ہے کہ جتنی تداد اس سے پہلے ملٹنٹ بننے کی رفتار سے ہوتی تھی اس سے بہت کہیں کم اس عرصے کے دوران ملٹنسی کے طرف کسی بچے نے رکھ کیا ہے ہم لوگ بلکل کنفرم طریقے سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملٹنسی میں گئے کچھ ایک بچے ہی ہیں صرف جن کی تداد پانچے کے قریب ہے پچھلے ایک عرصے میں جو گھروں سے مسنگ ہیں ہو سکتا اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو گھروں سے باہر جانے کی آگے پیچھے ہونے کی مگر یہ جروری نہیں کہ وہ ملٹنسی کے اندر ہی شامل ہوئے ہوں اس طریقے سے میں نے جیسے کہا کہ یہ جو ملٹنڈ مارے گئے ہیں یہ بہت ساری ملٹنسی کے لیٹنڈ کاروائیوں میں شامل تھے ان سے بڑی طراد میں اسلام نیشن بھی پکڑا گیا ہے تین ایک کے فورٹی سیمان فورٹی سکس ان کے قبضے سے پکڑی گئی ہیں اور میں جی سمجھتا ہوں کہ اس ایریا میں اس گروپ کے مارے جانے سے اتنک کا کافی حد تک جو صفایہ ہوگا اور لوگ جو در اور خوف میں یہاں پا رہتے تھے دن دن حراسمنٹ ان کی ہوتی تھی اس میں کافی حد تک فرق آئے گا بہت بہت شکریہ بیجی صاحب جو جو ٹرانزشن آرہا ہے جی ایم کے ری ارمانیزشن کی طرح ستی پس کو جو ہے یو ٹی ہو جائے گا تو اس کے اس پاس ایک ماہول بنا ہوئے کہ کچھ رسٹرکشنز واپس آ جائیں جیسے موبائل پھر سے ہو سپیٹ بند ہو جائیں یا کچھ اور رسٹرکشنز ہو جائیں جس پہ آپ کچھ کلیریفائی کریں گے لوگوں کے طرح دوسرے دیکھ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم جمعیواری سے پیش آ رہے ہیں کوئی بھی غلط فیصلہ سرکار کی طرف سے نہیں ہو سکتا ہے ہم لوگ جمعیوار لوگ ہیں سیچویشن کے مطابق کی ٹیلی فون بند کرنے کا فیصلہ ہوا اور سیچویشن بیتر ہونے کے ساتھ ہی ٹیلی فون کھول دیئے گئے آپ کو پتہ ہے ہم لوگ دیرے دیرے آگے بڑھے پہلے لینڈ لائنس کھولے گئے سب ٹیلی فون کھولے گئے اس کے بعد موبائل وائس کال کھولی گئے اور مجھے لگتا ہے کہ حالات اچھے رہنے چاہیے اس طرح کی کوئی کاروائی آج کی طریق میں کوئی جیرے گار نہیں سرکار بھائی سرکار بھائی سوٹریشن کے بانے سرکار بھائی سوٹریشن کے بانے سرکار بھائی سوٹریشن کے بانے دیکھیں بہرحال تو اے جی ایچ وائپ آؤٹ ہو گئی ہے مگر ان کا ایک انصر رہتا ہے جو ان کے پیچھے او جی و نیٹور کے کھاتے میں چلتا ہے ان میں سے کوئی چانت کبھی اوبر جاتا ہے اور ملٹن صافوں میں شامل ہوتا ہے اور سامنے آتا ہے اس کے لئے کہنا ابھی مشکل ہوگا مگر فلحال اے جی ایچ ختم ہو گئی ہے دیکھیں یہ پورا گروپ جو ہے آج کی تاریخ میں جیش محمد ہر گروپ کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ جیش محمد اور لشکر توبہ کوئی پاکستان سے حدیتیں آتی ہیں کہ کس طرح کی وائلنس کرنی ہے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے اور کیا لیول وائلنس کا رکھنا ہے اس کے چلتے جیش اور لشکر یہ سارے گروپ کے ساتھ تالمیل بٹھانے کا کام کرتی ہیں اور یہ جو حمید لالہاری ہے اس کا گروپ بھی آپ کو جاد ہوگا کہ دو گجر بھائی اسی ایریا میں مارے گئے تھے اس میں پاکستان کا جاسر ملٹن سامل تھا جیسے محمد کا وہ کافی حد تک ان کے ساتھ ملجول اپنا رکھ رہا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ اگلا نشانہ جاسری ہی ہونا چاہیے اس وقت ملتنسی میں یہ پاکستان کو کافی پریشان کر رہی ہے اس لئے پاکستان کی طرف سے بہت کوششیں ہو رہی ہیں کہ روز اور روز ملتنس کے جہاں پر پوشن کریں اور ان کی تعداد بڑھائیں کچھ ملتنس انفلٹیشن ہوئی ہے اور بہت ساری جو ان کے اٹمپس ہیں ان کو اسفل کر دیا گیا ہے ان کو فیل کر دیا گیا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں اگر تو سیز فائر والیشن کا سلسلہ ریجوری پنچ کے ایریا میں ہیرانگر سامبہ کے ایریا میں کرنا عروری کے ایریا میں مشل کے سیکٹر میں کیرن کے سیکٹر میں گریز کے سیکٹر میں لگ پاگ روز کی بات ہو گئی ہے اور جب جب سیز فائر والیشن پاکستان کرتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ملتنٹ رینکس کو اس طرح پوش کیا جائے حالی میں ابھی آرمی کی کاروائی کا بھی آپ نے جکر سنا ان کے بارے میں انہوں نے خود بتایا ہے اور میڈیا میں آیا ہے اس کے بارے میں میں زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کو فیٹس کا ان کو معلوم ہے مگر ابھی بھی جو لانچنگ پیڈ بالکل لین اپ کنٹول کے پاس سیکٹر ہے آرمی اور ان کی اس آئی پوری طرح انوالڈ ہے کہ جیادہ سے جیادہ ملتنٹ رینکس کو اس طرح پوش کیا جائے کنٹول کے پاس again i would say the number is not that big that we should be very much worried about it the number is as it happens always they send some number we deplete some number so therefore the process is on so we would bring that number down سی کل ہم لوگ کپوارا گئے تھے پرسوں ہم لوگوں نے اپنے سبھی آفیسرز کے ساتھ بات کری بیڈی سی کے جو چناؤں ہیں ان کے لیے انتجام سب جگہ پر کر لیے گئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیڈی سی کے چناؤں پور امن محول میں ہوں گے اور اچھے سے ہوں گے بیشتر ہے ویڈیوک کنیم ڈیوک مگن کی ڈیوک کنیم ڈیوک کنیم موسیقی 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 کہنا ہے کہ ہر F.I.R. جو ہے وہ جروری نہیں کہ فرقس کے اوپر بیسد ہو کبھی کبھی کچھ چیزیں جو ان کا ایک مقصد ہوتا ہے ایک موٹیویشن ہوتی ہے اور یہ ایک کوٹ کی ڈریکشن آئی ہے اوپیسی کوٹ کی ڈریکشن کے مطابق دیکھا جائے گا we investigate thousands and thousands of cases we have 17,000 number of cases registered every year more than 17,000 it does not mean that we pick up people and torture them so there are cases, hyperfile cases where people take resort to this kind of reactions and actions we would certainly take action as per law and there is nothing much to worry about that سر, آپ جو سکون جو جیزا میں جنا ہے اس کے برے میں ڈیٹیلز کیا ہے وہ جو آنے والے اقام سے کیا ان کے لئے سیکیورٹی بڑھائی جانی ہے دیکھیں اقام بچوں کے انٹسٹ میں ہیں بچوں کے ماں باپ کے انٹسٹ میں ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ اقام اچھی سے ہوں سموتھلی ہوں ہم لوگ یہاں جائیں جرورت ہوگی پولیس مدد کرے گی بچوں کو حراظ پریشان کرنے کے لیے پولیس کا کوئی کام ہے نہیں ہم لوگ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں تاکہ ان کو کوئی آ کر کے جب وہ اگزام دینے کے لیے جاتے ہیں پریشان نہ کرے ہم لوگ ایک جنرل سکیورٹی کا انوارلمنٹ کریٹ کریں گے اور بچوں کو کہنا چاہیں گے کہ اپنا سال خراب نہ کریں اپنا اگزام سب جگہ پہ دیں سکول چھوڑنے کا کوئی ایک مطلعہ یہ کوئی اپشن نہیں ہے بچوں کو خاص طور پر میری اپیل ہے بچے آ کر کے اپنے اگزام دیں بینا کسی ڈر کے بینا کسی خوف کے اگزام بچے آ کر کے اپنے اگزام دیں اب کی پکڑ اتنی ہے کہ ویسا کوئی اٹاک ابھی نہیں ہوگا یا پھر پلانٹ ہو رہا ہے ایسا کوئی آپ بتا سکتے ہیں کوئی بڑا بھنگی جو فلٹر کرنے کے لیے کوئی سنسیشنل اٹاک ہر چیز انٹی سپیٹ کرنا مشکل ہے پاکستان کی طرف سے تو کھولی دھنکیاں ہیں انکلوڈنگ ڈر پرائی منیسٹر کہ پلواما جیسے واقعے کبھی بھی جہاں پر پیش آ سکتے ہیں اور وہ اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے ان کے ملٹن جہاں پر اپریٹ کر رہے ہیں لشکرے توبار جیشنل محمد ان کی طرف سے اپریٹ کر رہی ہے ایسی اگر دھنکیاں دیتے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس طرح کا واقعہ نہ ہونے لیں ہم لوگ سترک ہیں ہماری فورس جو گرام پر اپلائیڈ ہیں وہ سترک ہیں اور مجھے امید ہے کہ we would be able to take care of any such threats جی جی صاحب کیا آپ نمبر بدلتا رہتا ہے یہ نمبر بدلتا رہتا ہے Thank you very much Thank you very much موسیقی